موسیقی اور جیوگرافی ہم نے پڑھنا کیوں ضروری ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ورلڈ کی لینڈ جیوگرافی کو دیکھنا ہے اس کے اندر دو چیزیں میجر ہیں پونٹیننٹس کو بھی دیکھیں گے اور اوشنز کو بھی دیکھیں ٹھیک ہے جیوگرافی کو پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ بیسک چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جیوگرافی کے اندر آتا کیا کیا ہے انٹروڈکشن اینڈیفنیشن آف جیوگرافی اس کے تیمز دیکھیں یہ سار چیزیں نا آپ کو یہاں پہ ابھی نہیں بتائی جائیں گی لیکن یہ میں آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں ہو کہ جیوگرافی میں آتا کیا کیا جنرل سائنس میں کچھ چیزیں آپ کو کروائی جائیں گی اس کے اندر یونیورس بھی ہے اس کے اندر آرت کی سرفس بھی ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے ریلیونٹ جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ بھی آئیں گے تو ہم نے آج ورلڈ جیوگرافی کی بیسک جو کنسیپٹس ہیں ان کے اوپر بات کرنی ہے اور اوشنز اور کانٹیننٹس اس کے اوپر بات کرنی ہے لیکن یہ تھوڑا سا ایک اوورویو ہے کہ جیوگرافی کے اندر آئے گا کیا کیا اگر آپ نے کمپلیٹ اس کو کرنا ہو تو اس کے اندر ایولوشن بھی آئے گی اس کی کیکہ پھر کچھ برانچز بھی ہوتی ہیں یہاں سے یہ یونیورس سٹارٹ ہو جاتا ہے کیکہ یونیورس میں کیا کیا آئے گا گیلیکسیز ہیں سولر سسٹم ہے اوریجن آف دہ ارث ہے یہاں پہ وہ تھیوریز بھی آ جائیں گی بیگ بینگ تھیوری ہے اور ایک دو اور تھیوریز بھی ہیں اور ج کی ریولوشن لیونر اگلپس ہو گیا سولر ہو گیا یہ بھی آئے پھر پوزیشنز آن میپ ان گلوگ یہ میجر ہمارا آج کا پورشن ہے یہ والا اور جولاجیکل ٹائم سکیل کی جب بات کرتے ہیں تو پھر انٹرنل سٹیکچر کی بھی بات کی جاتی پھر راکس آ جاتی ہیں ان راکس کی ٹائپس بھی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ڈسٹیبیوشن آف لینڈ اڈ وارٹر اور اس کے بعد میجر لینڈ فارمز جو ہیں نا یہ مانٹینز لیٹو ہو گئے اور پلینز ٹھیک ہے اس کے بعد جو واٹر ایریا ہے جب اٹموسفرک سٹیکچر کی بات ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہے جی ایلیمنٹس آف ویدر اینڈ کلائیمیٹ ہے یہ ویدر اور کلائیمیٹ یہ دونوں کا آردھ کی مومنٹ سے تعلق ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور اوشن اینڈ ایٹس کونفیگریشن ٹھیک ہے اور مومنٹ آف اوشنز اور بائیومز یہ خیر بائیو کی ٹرم ہے بائیوم لیکن یہاں پہ دی اس لیے گئی ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری جیوگرافی ہم ہیومن سے ریلیونٹ پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹیمز آف جیوگرافی ٹیمز کیا کیا ہوتے ہیں جہاں جہاں پہ جیوگرافی کو جس جس نیچر میں جس جس سٹینڈر میں سٹڈی کیا جا سکتا ہے لوکیشن کے حساب سے پلیس کے حساب سے ہیومن اور ریوارمنٹل انٹریکشن کے حساب سے پھر مومنٹ کے حساب سے اور ریجنز کے حساب سے ہم اس کو ان تھمیٹک ایریاز میں سٹڈی کر دی ایولوشن آف جیوگرافی یہ ہے جب پی ک کلاسے کے ایریہ بھی پڑھا جاتا ہے اس کے اندر کلاسیکل میڈیویل اس کے بعد ڈسکوری اور ایکسپلوریشن پیریڈ آ گیا اور ایکسپینڈنگ اینڈ مرجن پیریڈ پھر مارڈن پیریڈ ہے یہ وہی پیریڈ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ پہلے لینڈ اس طرح کی تھی پھر یہ بن گیا پھر یہ وہ والی ایولوشن کی بات ہو اور اس کے اندر وہ بھی آئے گا نا کہ پہلے جو جیوگرافیکل سیچویشن یا پوزیشن تھی اس میں کس قسم کے جاند یہ موضوع تھی اور پھر آہستہ آہستہ ایولوشن ہوتی گئی جانداروں کی شکلیں بھی بدلتی گئی یہ اس کے ساتھ ریلیونٹ ٹوولز آف جیوگرافی کیا ہے ہم جیوگرافی کو کیسے سٹڈی کرتے ہیں میپس ہیں اس کے اندر جن سے ہم سٹڈی کرتے ہیں پھر میپ کے سکیلز ہوتے ہیں پر جیکشنز ہیں سروینگ ٹولز ایریل فوٹوگرافی ہے پھر جی پی ایس ہے ریموٹ سینسنگ ہے اور یہ ایک انوارمنٹل ایمپیکٹ جو اسیسمنٹ ہے یا جیوگرا جیوگرافیکل انفرمیشن سسٹم ہے یہ وہ تمام ٹولز ہیں جن کی مدد سے ہم جو جیوگرافی ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں اب یہاں پہ ٹائپس کی اگر ہم بات کر لیں کہ ٹائپس کیا کیا ہو سکتی ہیں پہلی تو جنرل ہے نا جنرل جیوگرافی اس کے اندر بیسک جو ریلیشنشپ ہے لوگوں کا اور انوارمنٹ کا اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں یہ بہت وہ ان ڈیپتھ نہیں ہو لیکن فیزیکل جیوگرافی فیزیک مین سٹکچر ٹھیک ہے اس میں کیا آئے گا آپ کی جو اس کے سیزنز ہیں کلائیمیٹ ایٹموسفیر ہے سوائل ہے سٹریمز لینڈ فارمز اینڈ اوشنز ٹھیک ہے اب ہیومن جیوگرافی کیا ہے ہیومن جیوگرافی نام سے ہی آپ سمجھ جائیں کہ ہیومن جیوگرافی میں کیا آئے گا لوگوں سے ریلیونٹ کلچر سے ریلیونٹ ٹھیک ہے جہاں جہاں جو جو لوگ بس رہے ہیں ان کے حساب سے یہ ان کے ڈسٹیبوشن جو جیوگرافیکل ڈسٹیبوشن ہے ان کے نیٹورک کی سٹڈی کرنے اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن جیوگرافی کا سٹڈی چلیں جی اب اصل ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہونے لگا ہے یہ آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے آپ لوگوں کے مائک اوپن ہے نا یہ آپ نے پہلے بھی دیکھتے ہوں گے لیٹیچوڈ کیا ہے اور لانگیچوڈ کیا ہے یہ دو ایسے سمجھ لیں کہ سکیل جس سے ہم کسی زمین پوری کے اوپر ارث کے اوپر کسی بھی پوائنٹ کو اگر ہم نے لوکیٹ کرنا ہے تو ہمارے سامنے یہ لیٹیچوڈ اور لانگیچوڈ ہو ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک موڈل سکھانا چاہتا ہوں اس کو ایک بار تصویر کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو ارث ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھنے میں یعنی ایسے سمجھ لیں کہ یہ بیلکل گول نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی اسی بیازری ٹائپ ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سمجھ لیں ہوا تو ظاہر ہے جو اب انڈا سمجھ لیں آپ ایک جو ہے اب ایک جو ہے اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی لانتھ فیل ہوتی ہے ہے اور اس کی ایک دتہ بھی فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بلکل گول چیز ہوگی تو وہ تو ظاہر ہے اس کا تصویر ہی سمجھ آتا ہے اس کی لانتھ یا اس کی would نہیں سمجھ آتی ہے لیکن اگر یہ بیازری کوئی چیز ہو انڈے کی ٹائپ میں ہو تو اس کی with اور لانتھ تھوڑی سی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے نا تو ایک question ہے یہاں پہ کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پاکستان کتنے latitude کتنے longitude پہ کہاں کہاں واقع ہے تو یہ question ہے ابھی کہ پاکستان کہاں واقع ہے تو آپ کا کوئی جواب ہے یہاں پہ بتانا اسے latitude اور longitude کے ساتھ سے یہ ہے تو پاکستان کہاں پہ سر یہ وہی ہے جو ساڑھے تی تیس سرجے طول ابھی ہم نے سیکھنا ہے اس کو کہ ہم پاکستان کی location کیسے معلوم کریں گے لیکن میں آپ سے question اس لیے کیا ہے تاکہ آپ سب کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اچھا چلیں اور کوئی ٹرائی کریں نہیں سر بہت پرانی بہت تپڑا تھا لیکن پاکستان تو اسی جگہ پہ ہے سر سینتیس درجے اچھ بلد بھی ساتھ کچھ اچھا اور کوئی اور بھی لوگ موجود ہیں کوشش کریں ہم نے صرف یہ پوچھا ہے کہ پاکستان کتنے longitude یا latitude کے درمیان واقع ہے پاکستان کا جو geographical position ہے ہم وہ پوچھ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں تو اسی کا ایک question ہوا ہے سر ساڑھے تئیس درجے طول بلد یا ارض بلد اس type کا کچھ ہے باقی یہاں ہاں جی تو اور کوئی بتانا چاہے کہ پاکستان کہاں پہ واقع ہے پاکستان کا ہی ہم پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ واقع ہے کوشش لوگوں نے کی ہے لیکن وہ تھوڑا سا idea ہم کو دینا تھا ابھی ہم نے پاکستان کو discover کرنا ہے on map تو یہ آپ کے سامنے دو pictures موجود ہیں ایک یہ ہو گئی اور دوسری picture یہ ہو گئی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ اگر آپ زمین کو یا earth کو اس طرح understand کریں تھوڑی اسی بیزوی شکل میں ٹھیک ہے تو اس کی کوئی length بھی آپ کو سمجھ آئے گی اور کوئی width بھی آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے اس طرح understanding کے لیے آپ یہ سمجھ لیں حالانکہ آپ نے سمجھنا نہیں ہے کہ اتنی چوڑی اور اتنی ڈمبی ہے یہ understanding کے لیے ٹھیک ہے لیکن longitude اور latitude میں یہ understanding آپ کے کام آئے گی ٹھیک ہے تو یہ جو right side پہ ہے جہاں پہ یہ north pole لکھا ہوا ہے ادھر بھی north pole لکھا ہوا ہے آپ سمجھئے کہ picture one کے اندر جو لائنے لگی ہوئی ہیں ان کا کیا نام ہے اور picture two کے اندر جو لائنے لگی ہیں ان کا کیا نام ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں ان کے نام کیا کیا ہو سکتے ہیں میں ابھی آپ کو concept دے چکا ہوں آپ بہت اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن لائنوں کا نام کیا ہے تو بتائیے ذرا سر وان والی longitude ہے بلکل ٹھیک ہے اور two والی اور وہ اور لائنٹیچوڈ لائنٹیچوڈ ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے ایک اور چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ longitude کی strength یا نمبر کتنا ہے اور لائنٹیچوڈ کا کتنا ہے تو بتائیے بتائیے شاہباز longitude کا نمبر کتنا ہے اور لائنٹیچوڈ کا کتنا ہے سر 360 اچھا 360 گیا ہے یہاں ادھر لیکھ دوں 360 اس کو لائنٹیچوڈ کہہ رہے میں 360 60 لکھ دی ہے اور کسی کے کوئی جواب سر 90 آئے گا کس کا نائنٹی اس کا لائنٹیچوڈ کا نائنٹی آئے گا چلیں جی میں نائنٹی لکھ دیتا ہوں اور کسی کا کوئی امسر شاہباز بتائیے آپ کے جوابات سے ہم نے ایک بات کو اخذ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پاکستان کو میپ کی اوپر ڈسکور کریں اچھا کسی نے کہا جی 180 لوہ جی ہم 180 بھی لکھ دیتا ہے نہیں سر 200 240 ہے شاید ایک 360 ایک 240 سارے تکیں ہیں اچھا مجھے بتائیے 240 کس کا ہے ادھر والے کا لانگی چھوٹ کا ہے یا لیٹی چھوٹ کا ہے یہ بھی بتا دی سر وہ جس کو تول بلد بولتے ہیں وہ 360 تھا اور جو ارزبالد ہے وہ 240 ہے اب وہ نا یہ انگلیش کی نہیں پڑی انگلیش میں ہم نے نا یہ لیٹی چھوٹ ہے آرزبالد اور یہ تول بلد ٹھیک ہے تول کہتے ہیں لمبائی کو میں نے ایک کنسپٹ دیا بھی تھا کہ لانگ کدھر ہے اور ورث اس کی لیندھ اور ورث میں تھوڑا سا آئیڈیا دیا بھی تھا اسی آئیڈیا سے آپ اس کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کریے چلیں اس کو ہم اس طرح صاف کر دیتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہیں سے ہم ایک چیز اخذ کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز تو تیہ ہوگی کہ رائٹ سائیڈ پہ لانگی چیوڈ ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ لیٹی چیوڈ اب ان کی تداد کے اوپر بات چال رہی تھی تو تداد کو ہم دوبارہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیٹی چیوڈ انڈ لانگی چیوڈ یہاں پہ اب تداد بھی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں نے وہ پکچر خالی اس لیے ڈالی تھی تاکہ آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کو تداد کا کتنا کا آئیڈیا ہے آپ لوگوں نے میت کے اندر ایکس وائی پڑھا ہے آپ نے ظاہر ہے چھٹی ساتھویں کلاس کا جس کو ہم کوارڈینیٹس کہتے ہیں یہ ایکچول میں کوارڈینیٹس ہیں لیٹی چیوڈ انڈ لانگی چیوڈ کوارڈینیٹس ہیں اب اوپر کیا ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے وائی یہاں پہ کیا ہوتا ہے وائی نیگٹیو یہ کیا ہوتا ہے ایکس یہ کیا ہوتا ہے ایکس نیگٹیو کیا میں ٹھیک لکھ رہا ہوں بتائیے ذرا یہ ایک آئیڈیا ہے جو آپ کو دینا ہے جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کسی بھی کنٹری کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں آہ آن میپ تو کس طرح کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ آہ اتنے شمال آہ اتنے جو جنوب سے اتنا شمال اور اتنے مغرب سے اتنا مشرق یا اتنے وہ ایک ہی بولتے ہیں کہ اتنے مغرب کی طرف ہے یا اتنا مشرق کی طرف ہے اتنا درجہ شمال کی طرف ہے یا اتنے درجہ جنوب کی طرف تو پتہ کیسے چلتا ہے ایک بھی درمیان میں ایریا کیا ہے سمجھ نہیں کی بات ہے نا وہ جنوب بولتے ہیں ایک یا پھر شمال بولتے ہیں اور درمیان والا ایریا بول دیتے ہیں یا پھر وہ مشرق بولتے ہیں اور مغرب بولتے ہیں درمیان والا ایریا بول دیتے ہیں اب مشرق اور مغرب دونوں لفظ میں ہی وہ بولتے ہیں اور شمال اور جنوب یعنی نارتھ اور ساؤتھ میری انگلیش میں جان بوجھ کے نہیں بول رہا کیونکہ آپ طول بلد اور ارز بلد کہہ رہے تھے میں اس لیے یہاں پہ آجا ہوں نہیں سر بلکہ انگلیش میں بتائیں کیونکہ پیپر قویسن تو اسی میں آنا ہے نا میں کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں کو نا use کروں گا اب دیکھیں یہ ہے نارتھ یہ east ہے یہ ہو گیا ویسٹ اور اس سائٹ پہ کیا ہے ساؤتھ اب جو نارتھ ہے اس کو آپ وائی سمجھ لیں ساؤتھ کو آپ وائی نیگٹیو سمجھ لیں یہ نیگٹیو وائی مجھے نہیں ہے میں اتنا آئیڈیا نہیں لیکن میں آپ کو کنسیپٹ سمجھانے لگا ہوں اچھا مشرق کو آپ یا ایسٹ کو آپ سمجھ لیں ایکس اور ویسٹ کو آپ سمجھ لیں ایکس نیگٹیو یہاں تک تو سمجھ آگی نا ابھی ہم اس کو discover کریں گے کہ وہ لوگ جو ہے east west دونوں کیوں نہیں بولتے south اور north دونوں کیوں نہیں بولتے کیونکہ کسی کی بھی position کسی بھی state کی position کسی بھی country کی یا کسی بھی city کی position maximum level پہ possible ہے کہ ان چار region میں سے کسی ایک میں آئے گی چار region ہوگے نا ان میں سے کسی ایک میں آئے گی ابھی اس چیز کو مزید in depth بھی سمجھیں گے آپ یہ سمجھئے کہ یہ جو east ہے نا یہ east east کیوں ہم east یہاں سے سورج چلتا ہے ادھر کو جائے گا ٹھیک ہے west میں آیا اور یہ جیسے جیسے چلتا جاتا ہے آگے سے آگے morning کا time shift ہوتا جاتا ہے جب ہماری مغرب ہو جاتی تو سورج جہاں پہ موجود ہوتا ہے مغرب ہماری ازان مغرب ٹھیک ہے ہمارے شام جب ہو جاتی ہے evening میں تو کسی اور کی morning ہو رہی ہوتی سورج تو یہ تو اس طرح سمجھے کہ زمین گھوم رہی ہے اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ سورج یا sun کی جو light ہے وہ ہماری earth کے سائیڈوں پہ گھوم رہی ہے کیونکہ زمین ہماری earth move کر رہی ہے اور یہاں 90 تک آگئے 90 تک آنے کے بعد کیا ہوا ادھر دوبارہ کیا ہے 90 پھر آگیا ہے تو یہ کتنے ہو گئے 160 180 ہاں یہ 180 ہے اب آپ ایک چیز میں بڑا مزے سے کنفیوز ہوں گے کہ میں تو بات کر رہا ہوں مشرق سے مغرب کی طرف جانے کی اور ابھی میں کہنے لگیا ہوں کہ یہ 180 ہے ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو latitude ہیں یہ ادھر سے ادھر کو ہوتے ہیں اور میں measurement longitude کے حساب سے کر رہا ہوں دیکھیں نا یہ اس لائن کو میر کرنا ہے تو کون سی لائن کرے گی 1,2,3,4,5 آپ ایک لائن کو میر کرتے ہیں تو اس کے cross والی لائن ہی اس کو میر کر رہی ہے نا کوئی لائن اپنے آپ کو میر نہیں کرتی ہر لائن کو اس کے جو 90 angle پہ لائنز کو سکیل آتی ہیں وہ میر کرتی ہیں ایک بات یاد رکھیں ہر لائن کی measurement اس لائن کے جو 90 angle پہ لائنز آئیں گی وہ میر کریں گی تو یہ latitude اور longitude دیکھ دوسرے کے 90 پہ آ رہے ہیں ذرا دیکھئے تو yes sir ہاں جی تو جب آپ نے longitude کی بات کرنی ہے longitude میر کرتا ہے east to west کو کیونکہ یہ اوپر سے نیچے کو لائنے لگی ہوئی نا اوپر سے نیچے کو لائنے لگی ہوئی ہیں تو یہ east اور west کے درمیان فاصلے کو میر کرے گا اور جب آپ بات کرتے ہیں latitude کی تو یہ چونکہ north اور south کے درمیان لگی ہوئی ہیں ایسے ٹھیک ہے اس طرح لگی ہوئی ہے نا یہ longitude ہوگی اور یہ latitude ہوگی اب north اور south کے درمیان جو میرمنٹ ہے وہ بتائے گا latitude اور east اور west کے درمیان جو میرمنٹ ہے وہ بتائے گا longitude بھلا میں نے کیا کہا ہے east اور west کے درمیان میرمنٹ کون بتائے گا longitude اور north اور south کے درمیان میرمنٹ کون بتائے گا latitude ہے یہ نا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے opposite ہیں ہمیشہ یہ confusion رہتا ہے کہ جب ہم نارتھ اور ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں تو نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان جو measurement ہے وہ longitude دے گا اور بھئی longitude دے تو measure ہونا ہے اس کو measure کرے گا latitude اور جب ہم بات کرنے کہ east سے west کی طرف latitude جا رہے ہیں تو latitude کو measure کون کرے گا جو اس کے opposite جا رہا ہے longitude یہ دونوں ایک دوسرے کو measure کر رہے ہیں یہ concept سمجھ آ گئی ہے آگے چلیں میرا ایک question ہے کہ south سے north آپ نے جانا ہے تو measurement کون سا latitude آپ exact اپنے right angle پہ جانا ہے کون سا coordinate latitude بتایا گا اب آپ نے چلے sun کو دیکھ لیں sun جا رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف تو کون سا coordinate اس کو guide کر رہا ہے چلیں یہ سمجھ اس کی position کو کون guide کر رہا ہے longitude والا یہ بہت بڑی confusion ہے اور بہت بارے بہت بار ان کے question بھی لوگوں کے غلط ہوتے ہیں کیونکہ idea یہ ہوتا ہے کہ مشرق سے مغرب east سے south کی east سے west کی طرف جو ہے نا lineیں لگی ہوئے ہیں latitude کی تو یہ تو پوری زمین پہ لگی ہوئی ہیں تو measurement ان کی کرے گا longitude اور same جب longitude کی side کو ہم چلیں گے تو ان کو latitude longitude کی side mean اس کی line کے parallel چلیں گے تو ہماری measurement کرے گا latitude چلیں یہ مزید ایک clarity ہے یہ ہو گیا east آپ کا ٹھیک ہے ہم نے زمین اس earth کو cross section میں لے لیا ہے یہاں سے چلتے چلتے آپ کا sun یہاں پہ واپس آتا ہے یہ ہے جہاں آپ کا جپان ٹھیک ہے جپان سے ہمارے continent کے اندر sun enter ہوتا ہے تو اسی لئے اس کو rising sun land بھی کہا جاتا ہے یہ ہم نے اس کا longitude کا cross دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اوپر بھی 90 ہے نیچے بھی 90 ہے درمیان میں کیا ہے equator equator 0 اب دیکھئے نا یہ 90 اور ادھر بھی 90 ہے درمیان میں 0 اسی طرح یہ 0 ہے اور ادھر چلتے چلتے 180 آ گیا اور پھر ادھر سے چلتے چلتے بھی 180 آ گیا اس لئے یہ 360 ہے اور یہ 180 ہے یہ درمیان میں تھوڑی سی description لکھی ہوئی بھی ہے سکرین شوٹ لے لیں یا پھر recording آب بس آ جائے گی یہ یہی لکھا ہوا ہے کہ negative 90 positive 90 negative 180 positive 180 اور x اور y coordinates بھی اس نے اسی طرح لکھے ہوئے جس طرح بھی میں نے بات کیا یہ مزید ایک clarity ہے یہاں پہ کہ اگر یہ 0 ہے اور ادھر سے یہ 0 ہے یہاں سے سمجھ لیں کہ یہ north ہے آپ کا یہ east کی سائیڈ ہے یہ west کی ہے یہ south کی سیم اسی طرح ایک دو تین یہ جو لگی ہوئی نا لائنیں اس طرح یہ والی لائنیں یہ longitude ہیں اور یہ 180 ادھر کو ہیں اور 180 ادھر کو ہیں تو یہ کتنی ہوگئی اسی طرح یہ 90 ادھر کو لگی ہوئی ہیں اور 90 ہی اوپر کو ہیں یہ ہوگئی latitude ابھی ہم پاکستان کو ڈسکور کرنے لگیں اچھا یہاں پہ تھوڑا سا اندازہ لگا یہ کہ پاکستان کہاں پہ ہے یہ آ رہا ہے ایکویٹر یہ ایکویٹر ہے نا پاکستان کہاں پہ یہ اگر انڈیا سمجھا جاتا ہے تو تقریباً تھوڑا سا نیچے لگ گیا رشان پاکستان کو آئیڈیا لگاتے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ سر بریاز میں ایشیا کے جنوب میں ہے نا پاکستان ساؤتھ ایشیا میں نا تو یہ انڈیا ہے اور یہ اگر آپ کہیں تو تقریباً پاکستان کا یہ ایریا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے کہ پاکستان کہاں پہ ہے اب آپ پاکستان کو اندازہ لگائیں گے کہ کہاں پہ ہے تو پھر زیادہ سمجھ آئے گی اب دیکھئے یہاں سے نورت کی طرف ہے ایسٹ کی طرف ہے ویسٹ کی طرف ہے ساؤت کی طرف ہے کدھر ہے ذرا بتائیے کوارڈینیٹ ون میں آتا ہے ٹو میں آتا ہے ٹھری میں آتا ہے ہمارے لیے دونوں پوزٹیو کب ہوں گے جب اب ہوگا اور ہم رائٹ پہ جائیں گے یہ اوریجن ہے نا اوریجن سے رائٹ کو پوزٹیو ہوتا ہے اور اوپر کو پوزٹیو ہوتا ہے نیچے کو بھی نیگٹیو ہوتا ہے اور لیفٹ کو بھی نیگٹیو ہوتا ہے تو ہمارے لیے دونوں کوارڈینیٹس پوزٹیو آئیں گے اور ہم کہاں پہ ہیں نورت کی طرف ہیں اوریجن سے اور کس طرف ہیں ایسٹ کی طرف اسی لیے ہمارے کوارڈینیٹس میں مغرب کا لفظ نہیں آئے گا ہمارے کوارڈینیٹس میں جنوب کا لفظ یا ساؤت کا لفظ نہیں آئے گا اب بات سمجھ گیا نا کہ ایک ہی ورڈ بولا جاتا ہے کہ ایسٹ کی طرف ہے یا ویسٹ کی طرف ہے نورت کی طرف ہے یا ساؤت کی طرف ہے تو انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کے اندر یہ ہے انڈرسٹینڈنگ تو یہ اوریجن سمجھ آگئی یہاں تک اب آگے اگزیکٹلی ہم واکستان کو مجھے سکرین نہیں شوہ رہی باقی لو ہوں کو شوہ رہی ہے جی سر چلیں آپ ایسے کریے کلاس کو لیو کر کے ایک بار دوبارہ جوائن کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو سکرین نظر آ جائے گی سر وہ پچھلا پوائنٹ نکلی ہے وہ اس کو کونسا یہ اوریجن ہے سر یہ اوریجن ہے پاکستان مشرق میں ہے مطلب ایسٹ بیلکل ایسٹ میں آئے گا اور نورت کی طرف آئے گا اور پھر وہ جنوب والی کیا بات ہے وہ تو ظاہر ہے اگر کوئی کنٹری اس طرح ہوگا ساؤس افریقہ ہے یہ یہاں سے افریقہ سے کوئی اور کنٹری ہے یہ والے ہیں یہ ساؤس کی طرف آئیں گے نا ہمارا تو اوریجن سے کس طرف ہے اوپر ہے دیکھیں نا یہ ہے پاکستان یہ ہے اوریجن زیرو یہی آتا ہے نا زیرو لیٹیچوڈ کا لانگیچوڈ کا زیرو یہی آتا ہے ہم نے یہ میپ کے اوپر ڈسکور کیا نا تو یہاں سے اس سائیڈ کو پوزیٹیو آئے گا وائے اور پوزیٹیو آئے گا ایکس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نورت کی طرف بھی ہیں اور ایسٹ کی طرف بھی ہیں ہمارے لیے ساؤت کا ورڈ اور ویسٹ کا ورڈ یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو چلیں آگے کیا ہے اب یہ پاکستان کو ڈسکور کرنے کی بات آگی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا لکھا ہوا ہے یہ وہاں سے ایک ٹکڑا توڑا ہوا نا جو یہاں پیچھے تھا یہ چلتے چلتے پاکستان کو یہاں اندازہ ہم لگا رہے تھے یہ تیس سے تھوڑا سا نیچے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ چوبیس ہوگا اور پھر یہاں یہ تقریباً سیونٹی فائیو تک یہ اندازہ ہی لگایا تھا ہم نے اگزیکٹلی تو ہمیں نہیں نہیں پتا تھا یہ کیونکہ میپ بہت بڑا ہے تو اسی کو ہم یہاں پہ ایکسپلور کرتے ہیں یہ چوبیس سے سٹارٹ کر لیے اور کہاں تک ہے ادھر کو آئیے ذرا چھتیس یہ نظر آ رہا ہے چلیں اندازہ لگا لیں جی سنتیس تک ہوگا نیچے سے اوپر یہ یہ والی ساری لائن چوبیس سے سنتیس کیا ہے نورت چوبیس سے سنتیس نورت یا اب آپ بتائیے میں لیٹیچوڈ لکھوں یا لانگیچوڈ لکھوں بتائیے ذرا میں ابھی بتایا میں نے ابھی چار منٹ پہلے کی بات ہے دیکھا نا وہی جب ہم نے نورت یا ساؤتھ کے درمیان میر کرنا ہے تو ان لائنوں نے میر کر کے دینا ہے ان لائنوں کا نام ہے لیٹیچوڈ لیٹیچوڈ ہے سر اچھا تو اس کا مطلب آپ دونوں کو کور کرنے کوشش کر رہے تھے سر گما دیا اس نے یہ واقعی کنفیوزنگ ہے اور اچھے بھلے جو نا جو گرافی سمجھنے والے بھی اس چیز کو کنفیوز باز وقت کر جاتے ہیں اب دیکھئے اب ہم دوسری طرف یہ ہم نے لانگیچوڈ ابھی ہم نے میر کرنا ہے یہ تو ہو گیا نورت کی طرف چوبیس سے سنتیس ترجے نورت کی طرف پہلا ہوا ہے کہاں سے یہ ہم اوریجن کی بات کر رہے ہیں وہ والا زیرو جو ابھی ہم نے پچھلی پیج پہ پڑھا ہے اب ہم اس کی ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان دیکھ لیتے ہیں کیا میرمنٹ ہے جی اوریجن سے چونکہ ہم رائٹ پہ ہیں اوریجن سے رائٹ پہ مشرق آتا ہے ایسٹ آتا ہے تو پھر ہم یہاں سے ذرا دیکھتے ہیں یہ ہے جی یہ سکسٹی ہوگا تو اس کو ہم سکسٹی ٹو کہہ دیں اندازہ ہی لگا نا نا ویسے سکسٹی ٹو ہی ہے اگزیکٹلی سکسٹی ٹو ہی ہے یا سکسٹی وان اور ٹو کے درمیان کبھی سکسٹی وان اور پوائنٹ سیون بھی کہیں پہ لکھا ہوا لیکن ہم یہاں پہ سکسٹی ٹو ہی اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہاں سے اب ہم ادھر کو جائیں گے تو کون سا کوارڈینیٹ ہمیں میئر کر کے دے گا ذرا بتائیے لانگی چوڑ میئر کر کے دے گا کیونکہ اس لائن کو جب آپ نے میئر کرنا تو اس کے اوپر جو رائٹ اینگل پہ پوائنٹس ہوں گے وہ میئر کر کے دیں گے نا تو یہاں تک ہم کہاں تک آئیں گے اگر یہ سیونٹی فائیو ہے تو اس کو ہم سمجھ لیں سیونٹی سیون یہ ہے جی آپ کا پاکستان یہ والی لائن میں اس کو کلیر لیکھ دوں کہ کہاں ہے پاکستان تاکہ یہ والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ پاکستان کو میپ کے اوپر کیسے ڈسکور کرنا یہ سکسٹی ٹو سے یا سکسٹی ون پوائنٹ سیون سے یا فائیو سے جو بھی جہاں پہ بھی آپ سکسٹی ٹو لیکھنے سکسٹی ون لیکھنے یہ ایک ہی مطلق آئے گا اگر پیپر میں آئے گا یہاں سے لانگی چیوڈ کتنا سیونٹی سیون اور ٹونٹی فور سے تھرٹی سیون کیا لانگی چیوڈ یا لیٹی چیوڈ شعبار شکر میں سمجھ رہا تھا کہ ہس جائیں گے اب ہم اس کا پورا نام لکھ دیتے تاکہ ہمیں سمجھ آ چکی ہے لہذا اب ہمیں نقل لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ٹھیک ہے چلیں جی اگلے پیج پہ یہ مزید کلائرٹی ہے کہ پاکستان کہاں پہ آجی یہاں سے لے کے یہاں اور یہاں سے لے کے اس کے درمیان ہے یعنی ٹونٹی فور سے تھرٹی سیون کیا بھلا بتائیے شعباش ٹونٹی فور سے تھرٹی سیون کیا ہے لیٹی چیوڈ شعبار اور سکسٹی وان سے دیکھیں نا یاد سکسٹی وان لکھا ہوا کہیں پہ یہ سکسٹی وان پوائنٹ سیون بھی آئے گا تو سکسٹی وان یا سکسٹی ٹو جو بھی آپ سمجھیں اس کو یہاں سے اب یہاں سکسٹی فائی پوائنٹ فائی بھی یہ بھی میں نے کہیں سے ریفرنس سے ڈالا ہے نا تو یہ چونکہ ہلی ایریا ہے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی میرمنٹ کہیں نہ کہیں کسی کلیش ڈسپیوٹیو ایریا کو کوئی ایڈ کر رہا ہے کوئی نکال رہا ہے یہ وہ والی ساری بات میں ہیں باقی ڈسکوری آف پاکستان آن میپ میرا خیال ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا کیا خیال ہے میپ پہ اوپر پاکستان کہاں پہ ہے اس کو آج کے بعد آپ کو بولنا نہیں چاہیے کہ ہم ایسٹ میں ہی کیوں ہیں ویسٹ میں کیوں نہیں ہیں کیونکہ ہم اوریجن سے رائٹ سائیڈ پہ ہیں اور ہم نورت میں ہی ہیں ساؤت میں کیوں نہیں ہمیں کونٹ کیا جاتا کیونکہ ہم اوریجن سے اپ سائیڈ پہ ہیں اوپر والی سائیڈ پہ ہیں چلیں جی اب ہمارا سیکنڈ جو مین آج کا ٹاپک تھا یہاں تک اگر کسی کا کوئی کوئی کوئیسٹ ہے نا تو شاوش جلدی سے کیجئے کیونکہ بہت سارا کام یہ تھا جو ابھی ہم نے کیا اگلا تو موسٹلی ریڈنگ والا کام ہے اور یہ آپ کو دینا بھی ہے لیکن چونکہ پارٹ ہے اس کا تو اس کو ہم انشاءاللہ اچھے سے دیکھ لیں گے ایک بار یہاں تک کوئی کوئیسٹن ہے ہم نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ لیٹیچوڈ کا زیرو اور لانگیچوڈ کا زیرو یہ ہم نے ڈسکور کر لیا ہے میپ کے اوپر یہاں پہ دیکھئے اگر پاکستان یہاں پہ ہے تو رائٹ سائیڈ پہ ہے اور اوپر والی سائیڈ پہ ہے ایسا ہی ہے گوارڈینیٹس کے اندر اوپر والی سائیڈ پہ نورت ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ایسٹ ہے لہٰذا ہم ہمیشہ یہ ڈیجٹ بتاتے ہیں کہ ٹونٹی فور سے تھرٹی سیون نورت کی طرف ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ نورت لیٹیچوڈ اور ساتھ ہی ہم بتاتے ہیں کہ سکسٹی ٹو سے یا سکسٹی وان سے سیونٹی سیون ایسٹ کی طرف ہے ویسٹ نہیں بتاتے کیونکہ ہم اس اوریجن سے رائٹ سائیڈ پہ ہیں اور اس اوریجن سے رائٹ سائیڈ پہ سارا ایسٹ ہے ویسٹ لیفٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے اس لیے ہم ایک ہی ڈائریکشن بولتے ہیں کیونکہ ہم اوریجن سے میر کر رہے ہوتے ہیں جسے کلیئر ہوں گے تینکیو دیکھیں جی کانٹیننٹ کیا ہوتا ہے کوئی بھی لینڈ کا پارٹ جس کو ساری سائیڈوں سے پانی نے گھیرا ہوا اب یہ بڑے پارٹ کی بات ہو رہی ہے چھوٹے کو ہم آئی لینڈ کہہ دیں گے ٹھیک ہے اور بڑے کو ہم کانٹیننٹ کہہ دیں گے تو کتنے ہیں جی ٹوٹل کتنے کانٹیننٹ اب آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ سکے اور ہم جلدی سے اس کو کلیئر کر سکیں اور کور کر سکیں جو بیسک کنسپٹ تھا میں آپ کا وہ میں نے الڑی آپ کو کنوے کر دیا کتنے ہیں جی کانٹیننٹ شاہر شاہر آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہے اور یہاں پہ دو تین چیزیں اور بھی ہیں کہ ہمارے جو کانٹیننٹس ہیں انہوں نے only 29% جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے باقی 71% پانی ہے اور پانی پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے چلیں جی یہ ایشیا ہے جی سب سے بڑا ہے یہ two third two third of the world population اس کے اوپر ہے اتنے اس کے کنٹریز ہیں 48 ٹھیک ہے اور اس کے بعد major اس کا part جو ہے وہ چائنہ کے اندر ہے ٹھیک population کا باقی اس کے اندر وہ بھی آئے گا رشیا بھی آئے گا اچھا اس کے اندر یہ کیا جی tallest mountain حمالیہ کے اندر کونسی ہے بھلا نام بتائیے شاباش دنیا کی سر ماؤنٹ ایوریسٹ سر ماؤنٹ ایوریسٹ اسی کے اندر حمالیہ کے اندر حمالیہ ہی جاتا ہے یہ آگے نیپال کی تک تو اچھا dead sea جو ہے اس کا lowest point یہ dead sea کہاں پہ بہر مردار جارڈن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایشیا میں تو یہ سب سے جو top وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور جو lowest point یہ انہوں نے ایریے کے حساب سے ساتھ سیٹ کی اسی حساب سے یہ پکچر کے اندر بھی تو یہاں پہ افریقہ کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ پائے جاتا ہے اس کا نام کیا ہے بھلا سہارا ڈیزرٹ بلکل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر 24 کنٹریز ہیں یہ جن کو میں انڈرلائن کر رہا ہوں یہ اس طرح میں سرکل کر رہا ہوں یہ کوسٹن میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آئے گا سیکنڈ بگیسٹ کونس ہے اس کے بعد ہے جی یہ میجر اس کے کنٹریز دے دیئے میجر کنٹریز اسے ساب سے کیونکہ ان کا ایریہ زیادہ ہوگا اور یہ ایکنومیکلی سٹرانگ ہوں گے آپ کو آئیڈیا ہے پاپولیشن کے ساب سے بھی سٹرانگ ہوں گے اسی لیے کسی کو میجر کہا جا سکتا ہے تو دنیا کا لانگیسٹ ریور نائل جس کو اب بردو میں نیل کہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ یہ ایجپٹ تک وہ جاتا ہے اور لارجسٹ ریور کونسا ہے لانگیسٹ تو یہ نائل ہو گیا اور لارجسٹ کونسا ہوگا سر وہ مائنٹ سے سکیپ ہو گیا آپ بھی آ رہا تھا اور دونوں ایک چیز نہیں ہو گیا نہیں یہ دیکھیں یہ 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 اگر کسی چیز کی لیندھ ہے جی سکس ہنڈر کلومیٹر اور یہ کسی کی لیندھ تھوڑی ہے لیکن اس کا ایریا اس طرح زیادہ ہے یہ لارجسٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ ایمازون ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر چلیں اس کے بعد نورث امریکہ آتا ہے تھرڈ بگیسٹ اس کے میجر کنٹریز میں آپ کو پتا ہے دو میجر کنٹریز ہیں ایریا کے ساب سے اور ایکانومی کے ساب سے اور یہ جوگرافی کے لحاظ سے کچھ دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کون کون سے اینیمل زیادہ ہیں ساؤتھ امریکہ اب یہ اس امریکہ سے نیچے امریکہ جو ہے یہ میں ابھی آپ کو ایک میپ اور دکھاؤں گا اس کے اوپر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے پہلے اس کو ایک بار اس کے 12 کنٹریز ہیں جی اس کے میجر یہ والے دو ہیں یہ یہ دوسرے انہوں نے جاندروں کے بارے میں لکھتے گئے انٹارکٹک آتا ہے تھرڈ سمال لیسٹ تھرڈ سمال لیسٹ پانچ میں نمبر پر آ جائے اس کے بعد سیکنڈ سمال لیسٹ آئے گا پھر سمال لیسٹ آ جائے یہ جی آئیس سے کورڈ ہے یہ پہ پپولیشن بہت کام ہے یہ پینگوینز اور جانور یہاں پر پائے جاتے ہیں کولڈ بھی یہ اور زون ہول جو سائنس کے ادھر بڑھ سیکنڈ لاسٹ سمال لیسٹ آگیا یعنی سکست لارج ہو جائے یہ کون سا یورپ ہے پورٹی فور کنٹریز ہیں اس کے میجر کون سے ہوں گے جی یہ والا یہ اکانومی کے لحاظ سے اور جو کنٹرول کے لحاظ سے ان کو میجر کہا جاتا ہے پاپولیشن تو کسی اور کی زیادہ ہو سکتی لیکن کنٹرول اور اکانومی کے لحاظ سے ان کو ہی میجر کہا جاتا ہے ایک چیز ہوتی ہے لینڈ لاک کنٹریز وہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں لینڈ لاک کنٹریز یہ ایک رہ گیا اس کے بعد اس کو دیکھ دیکھ جی بتا دیا اس نے وہاں پہ کس قسم کے اورگنیزم سے آسٹریلیا جی سب سے چھوٹا اب دیکھئے یہ کتنی انٹریسٹنگ بات ہے کہ آسٹریلیا سب سے چھوٹا ہے بندہ سمجھے گا شاید جہاں پہ پاپولیشن نہیں ہے یا یورپ بہت چھوٹا ہے یورپ کے بارے میں ایک اور بڑی بات ہے کہ یہاں پہ ڈیزرٹ کوئی نہیں ہے یورپ میں ڈیزرٹ کوئی نہیں تو آسٹریلیا جی سمال لیسٹ کنٹری ان دا ورڈ یہ بھی کوئیسٹن آئے گا اور پھر یہاں پہ اب اس کے اندر کنٹریز بتائیے کتنے کنٹریز ہیں اس کے اندر یہ آپ سے کوئیسٹن ہے آسٹریلیا کے اندر کتنے کنٹریز ہیں یہ آپ نے بتانا مجھے آسٹریلیا ایک کنٹری ہے کنٹری بھی ہے ہم لوگوں کو سوچنے دیں نا ہو سکتا سات آٹھ کنٹری ہوں اس کے اوپر آپ اہلے بول پڑے لوگوں کو سوچنے دیں ہا اچھا تو یہ آپ نے لکیٹ کرنا ہے کہ یہ کون سا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ لینڈ لاغ کنٹری کیا ہوتا لینڈ لاغ کنٹری ہوتا ہے بل فرض یہ کنٹری ہے اس کی ساری سائیڈیں کورڈ ہیں لینڈ سے اس کو سمندر نہیں لگتا اوشن سی نہیں لگتا تو ہم لینڈ لاغ کہنا ٹھیک ہے یہ کیا ہے اب آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہے کہ یہ کون سے ہیں جلدی سے 5-7 منٹ چلیں یہ ہم نے اس طرح کیا ہم نے اس ٹھیک دیا یہ کون سا ہے یہ بلو سر ایشیا یہ گرین والا کون سا بتائیے شاباش یہ گرین والا کون سا یورپ بلکل یورپ یہ ہم نے یہ یہ یلو سا یہ شاباش شاباش شکر افریقہ اور یہ جو ہے پنک سا جو اچھا بتائیے شاباش شاباش یہ ہو گیا سا امریکہ اور یہ رہ گیا نور امریکہ کوئی اور بھی رہتا ہے یہ اس طرح ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا اس کی ایکس سائز وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے اوشن اف دا ورلڈ کتنے سمندر ہیں جی بتائیے کتنے اوشن ہیں اور کوئی جواب دینا چاہے کتنے شاباش جلدی سے سیون اور کوئی جواب دینا چاہے بڑھتے جا رہے ہیں ہم پندرہ بیس تک تو جائیں ٹوٹل ہیں جی فائی لیکن جیوگرافیکلی ان کو سیون میں ریبائیڈ کیا جاتا ہے کیونکہ پیسیفک اور اٹلانٹک اتنے بڑے ہیں کہ ان کا ایک ایک حصہ ساؤت میں آتا ہے اور ایک ایک حصہ نور میں آتا ہے انڈیان ہے یہ ساؤھرن اوشن ہوگیا اور آرکٹیک یہ ٹھین ٹوٹل فائی لیکن جیوگرافیکلی ہم ان کو سیون میں ڈیوائیڈ کرتے پیسیفک یہ سب سے بڑا یہ آنسر کیا ہے پائیو ہے یہ سیون سیون پیسیفک اس کا آنسر تو سیون آئے گا آپ نے جب میپ کے اوپر پڑھنا ہے تو سیون ہی آئے گا میپ کی رہا سے یہ پیسیفک یہ دیکھئے یہ کہاں پہ ہے یہ اسٹریلیا ہے یہ نورث امریکہ ہے یہ ساؤتھ امریکہ ہے یہ ایشیا ہے ان سب کے درمیان میں ہے سب سے بڑا رنگ آف فائر کیا ہے اس ساری سائیڈوں پہ والکین اوز کا ایک رنگ ہے اس کو رنگ آف فائر کہتے ہیں گریٹ بیئر ریف پورل ریف کے ہوتے ہیں اس کا دیپس پوائنٹ اس نے کہا کہ چیلنجر پیسیفک اوشن کے اندر ہے پیسیفک اوشن کا انہوں نے میننگ بھی پوچھ لیا ہے کہ اس کے بڑی چیز ہوتی وہ پیس فول ہوتی ہے اس کے بعد پہلے ہم تھے یہ ایشیا ہو گیا یہ آسٹریلیا ہے یہ ساؤ امریکہ یہ نورث امریکہ یہ انٹارکٹیکہ ان کے درمیان میں تھے اب ہم نورث اور ساؤ امریکہ کی ایسٹ والی سائٹ پہ جانے لگیں ادھر بھی ایک یہ اٹلانٹک یہ بھی اسی طرح دو میں ڈیوائیڈ ہو جائے اوپر والا نورث اور نیچھے والا ساؤ پارٹ یہ کہاں پہ ہے یہ افریقہ ہے یہ یورپ ہے یہ نورث امریکہ ہے یہ ساؤ امریکہ ہے اور یہ انٹارکٹیکہ ہے اسٹریلیا کہیں دور نکل گیا یہ ورہا یہ ذرا اس کو ریڈ کر لیں کیا لکھ ہوا انڈیا نوشن ہے جی اس کے بعد آتا ہے یہ کہاں پہ ہے یہ افریقہ ہو گیا یہ اسٹریلیا ہے یہ انٹارکٹیکہ یہاں پہ درمیان میں یہ یہ انڈیا چونکہ اس کے پاس سب سے بڑا کنٹری ہے لینڈ ماس کے لحاظ سے تو اس کے نام پہ اس کا نام انڈیا نوشن اس کے بعد سہودران ہے جی یہ سارا جو آئس سیکنڈ سمالیسٹ آگیا ٹھیک ہے کول ڈیسٹ بھی ہے تو یہ یہاں پہ انہوں نے آرگنیزم دی ہو چلیں جی سمالیسٹ کون سا آگیا ٹرکچر کے لحاظ سے ففت ہے لیکن جو گرافک سیونت ہو گئی یہ اوپر یورپ ایک سائیڈ پہ لگ رہا ہے یہ سرکل کے اندر دیکھئے اس کو یہ آپ کے پاس یہ ہو رہا ہے زوم یہ پیسیفک اوشن تھا اور یہ اٹلانٹک اوشن تھا اب جب ہم پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کی بات کرتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ یہ ایشیا آئے گا یہ امریکہ اور نورث اور یہ ساؤتھ اس طرح آئیں گے یہ یورپ کا حصہ ہو گیا اور یہ درمیان میں یہ بات اس کے بارے میں یہ بڑا سا ریڈ کر لیں کیا ہے آئیڈ بھی آپ کو مل دے گی اوشن ایمپورٹنٹ کیوں ہیں موسٹی یہ ظاہر ہے ریڈنگ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں اس میں یہ اسی طرح کا ہے یہ اس نے سارے کانٹیننٹ لکھ دی ہیں اب ہم نے جو اوشن ہیں ان کو point out کرنا ہے تو آرکٹیک کہاں پہ ہوگا شابہ بتا دی آرکٹیک کہاں پہ ہوگا یہ ہم پہ ہوگا یہ کر دی ہم ایشیا کے پاس یہ ہوگا ایشیا ایشیا کدھر ہے یہ افریق اور یہ نارت امریکہ کے درمیان یہ ہوگیا اور پیسیفک کدھر ہے پیسیفک یہ والے ایریا میں ہوگا اور ادھر سے اس والے ایریا میں بھی ہوگا یہ بھی پیسیفک ہے اور یہ پہ بھی سارا یہ پیسیفک ہے جی کوئی آپ کا question ہے کوئی query ہے کوئی confusion ہے تو بتائیے پاکستان کی جو graphical جو features ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے آج ہمارا یہی تھا سیر اب بھی تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ سلائیڈ جلدی شیئر کر دیں کیونکہ اب کافی سیکھ لی ہے تو ایک دفار revise کر لیں جلدی جلدی نا ٹھیک ہے اس کے دنوں کے بعد یہ تو بھول جاتا ہے جی جی آپ کے سامنے یہ والی بچر ہے اس کا آپ نے سکرین شوٹ لینا ہے اور جب آپ سنڈ کرنے لگتے ہیں وات سیپ میں تو وہاں پہ رائٹنگ کا option ہوتا ہے تو آپ نے سارے ہی oceans اور سارے رائٹنگ تو ظاہر ہے کاف بنائے گا تو رات تک کیا گی سلائیڈ میں بھی سنڈ کر تا ہوں ٹھیک ہے جی امید ہے آج آپ نے map کو دیکھنا یا map کے اوپر کسی country کو سمجھنا اور یہ جو basic information تھی continents کی اور oceans کی یہاں تک کوئی چیز اگر بعد میں بھی ہوگی تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا امید ہے کہ آج کے دو چار concept جو میجر تھے وہ میں نے آپ کو کنوے کر دیا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا کال انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ